ویلفیر پارٹی کرناٹک کی جانب سے ہم نے جو یہاں کاروار زلے کے اندر بارش سے جو متاثر ویلیجرز خریئے ہیں ان کا ہم نے دورہ کیا ایک وفد ہمارا دس لوگوں پر مشتمل گیا تھا وہاں ہم نے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً پندرہ دن ہونے کے بعد بھی ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی بھی کمپنسیشن وہاں کے لوگوں کو نہیں ملا ہے لوگ ابھی بھی منتظر ہیں حالانکہ بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ خود سی ایم بھی جو ہے وہاں کے ایریا کا دورہ کر کے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ان لوگوں کو کوئی کمپنسیشن نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے جو حالات ہیں یہ آپ ان تصویروں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ متاثر ہیں گھر ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کے رہنے کے لئے وہاں پر چھت نہیں ہیں تو ایسے حالات میں بھی ابھی تک جو حکومت کو بنیادی جو سولت پہنچانا چاہیے تھا وہ بھی حبیدیں حکومت نے نہیں پہنچایا تو ہم والفیر پارٹی کی جانب سے ہم نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے ابھی ہم ڈی سی سے ملاقات کریں گے اور ہم پریشرائز کریں گے کہ جل سے جل ان لوگوں کو کمپنسیشن دیا جائے آپ جانتے ہیں کہ اس مرتبہ جو بارش ہوئی ہے اس میں گیارہ عزلہ متاثر ہوئے ہیں کرناٹک کے اندر اور اسی طرح پچھلی بار جو بارش ہوئی تھی 2019 میں جو بارش ہوئی تھی اس میں تقریبا 38451 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا لیکن سینٹرل گورنمنٹ نے اس میں صرف 1896 کروڑ روپے ہی مرکز نے جاری کیے 2020 میں جو فلٹ آئے تھے اس میں ہمارا 15410 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے جبکہ مرکزی حکومت نے صرف 1206 کروڑ روپے ہی جاری کیے ہیں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست میں بھی بی جے پی حکومت ہے اور مرکز میں بھی بی جے پی حکومت ہے اس کے باوجود ہمارے ساتھ ہماری ریاست کے ساتھ یہ سوتیلا برتاؤ حکومت کا برابر جاری ہے تو ہم ویل فیر پارٹی اف انڈیا کرناٹک کی جانب سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو جتنی جلدی ہو سکے آپ راحت پہنچائیں بس صورت دیگر ویل فیر پارٹی ایک تو ہم ڈی سی سے رجوع کریں گے اگر وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو لے کر کے بہت ہی شدید احتجاج کریں گے وہاں کے مخامی لوگوں کو ساتھ میں لے کر تاکہ ان لوگوں کا حق وہاں حاصل ہو سکے جاتے ہیں کہ کرونا ویرس کی وجہ سے ملک کے اندر مختلف لوگ جو الگ الگ اداروں میں دیپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں ان کے عام لوگوں کے ساتھ ان کی بھی عمواتیں ہوئی ہیں بالخصوص جو اخبار میں کام کرنے والے ریپورٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور بس ڈرائیورز ہیں کنڈکٹرز ہیں ایسے کئی لوگوں کی موت بھی ہے یہاں کرناٹک کے اندر ہماری حکومت نے خاص کر کے جو ٹرانسپورٹ ملازمین ہیں ان کے لیے یہاں کے ہمارے منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ کرونا کی وجہ سے جن کا انتخال ہوا ہے ان کو ہم تیس لاکھ روپے ایک ایک فیملی کو ہم تیس لاکھ روپے کمپنسیشن دیں گے لیکن ہم نے جو ہے رٹی اے کے ذریعے سے یہ معلومات ہم نے حاصل کی ہیں ان معلومات کے مطابق کرناٹک کے اندر ایک سو چھہتر لوگ کیس رٹی سی اور انڈیو کیس رٹی سی انڈیو رٹی سی کے ذریعے جو دو ادارے ہیں جو جس کے اندر یہ کاروار زلابی شامل ہے تو یہ ان کے جو ملازمین ہیں کل ملا کر ایک سو چھہتر ملازمین کی موت ہوئی ہے کرونا کے دوران پہلے اور دوسرے دور میں لیکن یہ جو رٹی اے سے ہم نے معلومات حاصل کی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف سات لوگوں کی کب تک کمپنسیشن ملا ہے وہ بھی پورا نہیں ہے جو منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ ایک ایک گھر کو ہم تیس لاکھ روپے دیں گے بلکہ ان کو ایک ایک لاکھ روپے بھی پورا نہیں ملا ہے سات لوگوں ابھی تقریباً ایک سو چھہ سٹ ایک سو انسٹ لوگوں کو کوئی کمپنسیشن زیرو کمپنسیشن ملا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے دھوکہ ہے ان ملازمین کے لئے ابھی ہم نے ایشنیا کرنا ٹکا جس کو کلیانہ کرنا ٹکا ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم نے آر ٹی اے میں انفرمیشن حاصل کیا ہے ابھی تک وہ ہم کو ملا نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیا تھے یہ گھر جو ان کے گھر میں کمانے والے تھے جو اصل گھر چلانے والے تھے ان کی موت کے بعد جو ہے آپ نے جو کمپنسیشن کا اعلان کیا تھا وہ ابھی تک آپ نے نہیں دیا ہے یہ سراسر غلط ہے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوراں یہ جو ریلیف کی امونٹ ہے ان کو جاری کرے بس صورت دیگر ہم ان انفرمیشنز کو سامنے رکھ کر کے ہم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور کورٹ کے ذریعے سے ان کو ہم یہ کمپنسیشن دلانے کی کوشش کریں گے ویلفیر پارٹی اف انڈیا کرنا ٹک حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوراں ان ملازمین کو جو موائزہ دینے کا حکومت نے وعدہ کیا ہے وہ دیا جائے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے لاغن کریں فکر و خبر ٹاٹ کام